قلعہ بلتت کریم آباد میں واقعہ ہے جو کبھی ریاست ہنزہ کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا انیس سو پنتالیس تک یہ قلعہ ہنزہ کے میروں کے زیر استعمال رہا لیکن بعد میں انہوں نے کریم آباد میں ایک خوبصورت محل میں رہائش احتیار کر لی تو یہ خالی ہو گیا اس قلعے تک پہننے کے لیے آپ کو کریم آباد کے مشہور بازار سے پہاڑی کی جانب سفر کرنا پڑتا ہے جو آپ کو بلتت قلعے تک پہنچاتا ہے ناظرین ایک اونچی پتھر کی چوٹی پر واقعہ اس قلعے کی بناوات طبط طرز تعمیر سے مشابہ ترکتی ہے طبط کے شہر لاسا میں اس سے متشابہہ پورٹالا پیلس موجود ہے مقامی تاریخدانوں کے مطابق یہ قلعہ بادشاہ راجہ عبدال نے اپنی بیٹی کے لیے چنا اور اس کے جہاز کے طور پر شہزادی کے سسران میں تعمیر کیا تین منزلوں پر مشتمل قلعہ بلتت مستطیل شکل کا بنا ہوا ہے نیچلی منزل بنیادی طور پر سٹورج چمبروں پر مشتمل ہے جہاں پر کھانے پینے کی اشیاء ظہیرہ کی جاتی تھی پہلی منزل چاروں اطراف سے کھلے حال کی طرح بنی ہوئی ہیں یہاں نہمان حانہ اور شاہی دربار موجود ہے جہاں ہنزہ کے حکمران کئی سالوں تک امور مملکت انجام دیتے رہے یہاں وہ مقام اب بھی محفوظ رکھا گیا ہے جہاں حکمران دربار لگاتے تھے دوسری منزل زیادہ تر سردیوں کے مہینوں میں استعمال ہوتی تھی یہاں آڈینس حال، گیسٹ روم، ڈائننگ حال، بورچیہانہ اور سرونٹ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں تیسری منزل پر ہنزہ کے حکمرانوں کی رہائت گاہیں تھی یہاں گرمیوں میں استعمال کے لیے ڈائننگ روم، آڈینس چمبر، بیڈ روم اور استقبالی حال بنایا گیا ہے ناظرین کلہ بلتیت کی تعمیر میں لکڑی کا بہترین کام کیا گیا ہے جو کہ ماہر کاری گروں کی سننائی کا بہترین نمونہ ہے کلے میں لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں دریچے برآمدوں کے ستون اور گیلڈیاں بنائی گئی ہیں جن پر عبرے ہوئے لکڑی کے نقشنگار، حکمرانوں کے ذوق اور میماروں کے فن کا مو بولتا ثبوت ہیں کئی جنگوں کے بعد بھی اپنا وجود بقترار رکھنے والے کلہ بلتک میں ہنزہ کے میروں نے باسٹھ دروازے بنوائے کلے کے اندر داہل ہوتے ہیں گویا معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ سدھی پرانے دور میں پہنچ گئے ہوں اس کلے میں 53 کمرے ہیں، ایک کمرے سے وادی ہنزہ کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ سامنے ہی دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک راکہ پوشی نظر آتی ہے جب چودویں کی رات کو راکہ پوشی کی برف پوش چوٹیاں اور پہاڑی وادیاں چمکتی ہیں تو ایک عجیب سہرانگیز سما بھن جاتا ہے اور یہ منظر ملکی و غیر ملکی سیاہوں کے لیے قابلی دید ہوتا ہے ایک اور کمرے میں دیوار پر مقامی طور پر تیار کردہ کالین لٹکا ہوا ہے کلے میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اٹھارویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو بطور اتتوفہ دی تھی ہنزہ کے میروں اور رانی کے شاہی لباس اور قدیم زمانے کے موسیقی کے آلات آج بھی کلے میں محفوظ ہیں موسیقی کے یہ آلات تاحال کارامد ہیں جن کا استعمال ہنزہ میں شادی یا کسی خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے کلے کے بہت چہانے میں پرانے وقتوں کے لوہے کے برطن رکھے ہوئے ہیں یہاں ایک پہانے میں جیل بھی بنی ہوئی ہے جبکہ چھت پر پرانے زمانے کی ایک توپ موجود ہے کلے میں حکمرانوں کے دربار لگانے کی جگہ اب تک ویسی ہی ہے ناظرین انیس سو نوے کی گائی میں اس کلے کو ہنزہ کے میر ہاندان کی جانب سے آغاہان ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے اس کی بحالی کا کام مکمل کر کے اسے ایک میوزم کی شکل دی اور اب یہ بلتت ہریٹیج ٹرسٹ کے زیر انتظام ہے اس کلے کو سن 2004 میں یونیسکو کی عالمی ورثے کی پینٹیٹیو فیرسٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے کو سن��تے ہیں ہے جنہوں سے کلے کو سن MARYM Jacağım